اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میری ویڈیو کی ٹوپک کچھ یہ ہے کہ یہ سٹیم پریشر استری ہے جو ہمارا بوتل پریس آتا ہے نا بوتل پریس جیسے ہی بنا ہوا ہے لیکن اس میں ہم بولر سٹیم ڈالتے ہیں تب جا کے یہ ورک کرتا ہے تو اس کو آج دیکھتے ہیں یہ ورکر چلا رہا تھا ہماری کمپنی میں جو پریس مین تھا تو اس کے ہاتھ سے یہ گر گیا ہے گر جانے کے وجہ سے زمین میں گر آئیے تو اس کا ہنڈل وغیرہ یہ ٹوڑ گیا ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے دوستو یہ سکرو بھی ہمارا یہاں پہ یہ ٹوڑ گیا ہے یہاں پہ ارت وائر لگا ہوا ہوتا ہے اور گرنے کے وجہ کر اس کا یہ ہوا ہے کہ یہ تار وغیرہ سارا ٹوڑ کے نکل گیا کیونکہ یہاں پہ جو باکس لگا ہوا ہوتا ہے اسی باکس کے اندر سارے وائر کنیکشن ہوتے ہیں تو ہم ہم اس کی ایلیمنٹ چیک کر لیتے ہیں کہ ایلیمنٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو ایلیمنٹ چیک کرنے کے لیے ہم نے سیریز بورڈ لینا ہے اور سیریز بورڈ اس طرح سے ہم نے سو وارڈ کا بلب یا دو سو وارڈ کا بلب کا سیریز بورڈ بنا لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کا element چیک کرنا ہے element تو اس کا شو کر رہا ہے element صحیح ہے اور اس کا ہم short چیک کر لیں گے کہ یہ short تو نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ایک تار ہم نے element کے لیک پہ لگانا ہے اور دوسرا ہم نے body کے اوپر لگانا ہے تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم نے یہ چیک کر لینا ہے اور یہ short بھی نہیں ہے اگر short ہوگا تو ہمارا LED glow کرنے لگے گا جو یہاں پہ ہم نے بلپ لگایا ہے 100W کا یہ گلو کرنے لگے گا تو جب ہم ہمارا یہ پریس ابھی صحیح ہے صرف ہم اس کا یہ cover مانگوائیں گے اور cover مانگوائیں گے یہ لگا کے اس کا connection کر دیں گے تو یہ انشاءاللہ چلنے لگے گا تو دوستو یہ آپ کو ہم کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طریقے سے بنابا ہوتا ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں دوستو سمپل یہ اس کا pressure wire لگا با ہوتا ہے کہ یہ جب move کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چوڑی بنی بھی ہے یہ جا کے اندر یہاں پہ یہ اس کا جو یہ چیز ہوتا ہے یہاں ایک rubber لگا با ہوتا ہے جب یہ اسے move کرتا ہے تو یہ سراخ کو بند کرتا ہے اور کھولتا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس کا ایک handle بھی لگا با ہوتا ہے یہ handle ہے اس handle کو move کرتے ہیں یہ handle اس کے اوپر ایسے لگا با ہوتا ہے یہاں پہ ایسے لگا کے رکھتے ہیں یہ اس کے ساتھ یہاں پہ لگتے ہیں یہ اس طریقے سے جب handle کو move کرتے ہیں تو یہ نیچے والا انسہ جو اس کا ہے یہ move ہوتا ہے تو یہ جا کے سراخ کو بند کرتا ہے جو اسٹیم آتا سراخ سے اور on کرتا ہے تو ایک طریقے سے ہم اس کو on of such کہہ سکتے ہیں air pressure on of such تو اس کا handle باہر نکال لیتے ہیں handle دو سکرو سے رکا ہوا ہے یہ handle ہمارا باہر آ گیا اور اس ہی handle پہ ہمارا یہ cover fit ہے ہم اس کو ابھی باہر بھی لیت machine پہ بھیجیں گے تاکہ یہ اس کا screw کھل کے آ جائے باہر اور نیچے والا بھی screw نکلوا لیں گے اور پھر نیا cover مانگوائیں گے market سے پھر آئندہ دوسری ویڈیو آپ کے لیے ہم fit کرنے کی بنائیں گے کس طریقے سے یہ fit کیا جاتا ہے دوستو یہ non technician کے لیے ہے ہماری ویڈیو اگر کسی بھائی کو اس ویڈیو کے بارے میں معلومات ہے یا اس پریس جو پریس کے اوپر ہم کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے نئے دوستوں کو اگر اس کے بارے میں معلومات ہے تو وہ بھلے ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے باکہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اس ٹیم پریس کو صحیح کیا جاتا ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے کارخانوں میں بھی یہ بولر پریس لگا ہوا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے بڑی کمپنیوں میں لگی بھی ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پریس کا دکان ہوتا ہے جہاں پر پریس زیادہ ہو کپڑا لوگ کرواتے ہیں وہاں پر بھی بولر پریس لگا ہوا ہوتا ہے تو ویڈیو بلی نولیج والی ہے اگر آپ پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہ اس کا ایلیمنٹ ہے اور یہ چائنہ میں آ رہا ہے ورنہ یہی پریس پہلے آتا تھا تو ایلیمنٹ اس کے اندر ہی فٹ ہوتا تھا لیکن اب یہ اس میں چینجنگ کر دیا گیا ہے چینجنگ کیا کر دیا ہے بس سستہ مل جاتا ہے اور کیا اب وہ ایلیمنٹ اگر جل جاتا تھا تو پورا پھیکنا پڑتا تھا اور اس میں یہ ہے کہ یہ ریپیر ہو جاتا یہ ہمارے صدق بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ہمیں اس کمپنی میں ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ سمان آج ہے پھر مزید آگے کام شروع کریں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستیاروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے سیونگ مشین ایڈیوائزر کے نام سے اس کو بھی فالو کر لیں تاکہ ایسے نئی ٹیکنیکل ویڈیو آنے والی جو بھی ہو وہ آپ تک جل سے جل پہنچ جائے اند دوستو اللہ حافظ موسیقی